ڈلی کے سی ایم اربین کیجری وال جی شراب گھوٹالے کے آروپ میں کسٹڈی میں تھے اور تیہاڑ جیل کے اندر بند تھے ایڈی کی نیای خداست میں تھے بھائی اب وہ چھوٹ گئے ہیں ان کو بنا مانگے سپریم کورٹ نے دیا دکھاتے ہوئے پرچار کے لیے چھوٹ دے دی اور آنند کی بات یہ اور مجھے اور آشچریہ کی بات دیکھئے کہ سپریم کورٹ نے سنجے سنگھ پر تو بین لگایا کہ یہ نہیں کرو گے یہ نہیں کرو گے لیکن کیجری وال پر کوئی بین نہیں ہے جو چاہے آپ بولیے آپ کو کھلی چھٹی ہے کچھ بھی کریے آپ کو کھلی چھٹی ہے اب اس میں کیجری وال جی دلی میں پرچار کر رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں دلی کی جنتہ کو کہ یدی آپ نے جھاڑو کے بٹن کو دبایا اور ہمیں بوٹ دیا یعنی اپنے لیے بول رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیے وہ تو کھڑے نہیں ہیں کہیں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یدی آپ نے جھاڑو کے بٹن کو دبایا تو مجھے بیس دن بعد جیل میں جانا ہوگا ایسا لوگ بتا رہے ہیں ان کی بادشاہ دیکھئے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ بیس دن بعد مجھے واپس جیل جانا ہوگا تو اگر آپ جھاڑو کو وڈ دیتے ہیں تو میں دوبارہ جیل نہیں جاؤں گا کیجری وال جی یہ ہے نیائے پرنالی کا مجاک بنانا جو وہ بنا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ تو انہی کی ہے وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں وہ جب بغیر مانگے ان کو جمانت جج صاحب دے سکتے ہیں تو آپ دیکھئے جج کے پرتی کتنی ان کی بھاونہ ہے اور ان کی جج کے پرتی بھاونہ ہے ان کو لگتا ہے کہ جج صاحب تو میرے بغیر مانگے ہی جمانت دے رہے ہیں میری چنتہ پہلے ہی کر رہے ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ موڈی نہیں آنا چاہیے تیسری بار کیجری وال پی ایم بن جائے یا راول گاندھی پی ایم بن جائے اس کے لئے جاؤ جس کو جیل سے بہار جانا ہے جاؤ موڈی کو ہراؤ اب کیجری وال جی بہار آ کر آپ سوچئے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کیا اگر کیندر میں مان بھی لو میں ایک کلپ نہ کر لو کہ کیجری وال جی جو بول رہے ہیں سچ ایسا ہی ہوا کہ موڈی جی پی ایم نہیں بنے کیجری وال کی سرکار آ گئی اور کیجری وال جی پردھان منتری بن جاتے ہیں تو کیا یہ جو بھرشتہ چار کا کیس ہے یہ ختم ہو جائے گا سپریم کورٹ میں جو جج صاحب بیٹھے ہیں کیا وہ اب جو انہوں نے پہلا آدیس دیا ہے کہ آپ کو بیس دنبال جیل میں واپس آنا پڑے گا آپ کو انترم بیل دی جاری ہے نہ بیل دی گئی ہے نہ آپ کی ابھی سنوائی پوری ہوئی ہے اور ابھی بھرشتہ چار کا کیس ابھی آپ اس میں نردوس ثابت نہیں ہوئے ہو تو کیا ایک سرکار بننے کے بعد کیجری وال جی کے پردھان منتری بننے کے بعد ان کے اوپر جتنے کیس ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے یا پھر کیجری وال جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار آئی تو ہم یہ قانون فانون ہمارے اوپر لاغو نہیں ہوں گے پھر ہم ایڈی کے عدیقاری سب کو دھمکائیں گے وہ کہیں گے کیس ختم وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ تو کیجری وال جی سے پتھرکاروں کو پوچھنا چاہیے سپریم کورٹ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کو بیس دن کے لیے ہم نے انترم بیل دی ہے تو بھائی آپ جو یہ سبھا میں یہ بول رہے ہو کہ اگر جھاڑو کو ووٹ دیا تو مجھے دوبارہ جیل نہیں جانا پڑے گا اس کا مطلب سمجھائیے نوٹس دینا چاہیے کہ آپ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں کیا پھر سپریم کورٹ آپ کی مرجی سے چلے گا آپ کے دباؤں میں چلے گا آپ سے ڈر کے چلے گا کیا ایسا ہوگا کہ ایڈی نے جو کیس کیا ہوا ہے وہ ایڈی کے عدھکاریوں کو آپ ڈراؤ گے وہ کیس واپس ہو جائے گا جو برشتہ چار کے کیس آپ کے اوپر لگے ہیں وہ برشتہ چار کے ثبوت ختم کر دو گے کیا سرکار آنے کے بعد منچہ کیا ہے کیسے آپ جیل سے جانے سے بچ سکتے ہو یدی آپ دوشی ہیں یہ تو کیجری وال کو بتانا چاہیے پترکاروں کو پوچھنا چاہیے لیکن کوئی پترکار پوچھتا نہیں ہے اور جج صاحب کی تو میں کیا بولوں جب سپریم کورٹ میں جج صاحب نے بینا مانگے جمانت دے دی ان سے امید کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پوچھیں گے کوئی امید نہیں ہے ہاں سی جی آئی صاحب کے اندر پاور ہے مجھے لگتا ہے ان سے مجھے امید ہے لیکن چیف جسٹس آف انڈیا اس سارے کھیل کو آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا استعمال تو کرنا چاہیے پاور کو کہ بھئی آپ نے بینا مانگے جمانت کیوں دی پوری دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے آپ کہہ رہے ہو چناو کے پرچار کے لیے دی کسی اور کو تو نہیں دی ہے آج تک کے اتیاس میں نہیں دی ہے ہمارے سمیدھان میں نہیں لکھا ہے جب سمیدھان اور قانون میں کوئی چیز نہیں کیے تو آپ اپنے مند سے کیسے کوئی کام کر سکتے ہو اور اگر آپ نے کیا ہے تو اس کی جواب نہیں کس کی ہے کون پوچھے گا چیف جسٹس آف انڈیا کی یہ جمعہ داری ہے کہ انہی کے انڈر میں ساری کورٹس ہیں سب جج انہی کے انڈر میں ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ سب بس اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اب یہ سوال تو ہے ڈلی کی جنتہ کو جھوٹ بول کر کہ جس سمیدھان کے اجریوال جس طرح ستہ میں آئے پنجاب میں بھی اسی طرح سرکار بنا لی کہ اجریوال جی نے گارنٹی دی تھی ڈلی میں کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہر چورائے پر بائی فائی اور ہر چورائے پر کیمرے ہوں گے اسکول ہم برڈ کلاس بنائیں گے اسپطال برڈ کلاس بنائیں گے روجگار دیں گے آج کی ڈیٹ میں حالات پتہ کیا ہے پچھلے ہی دنوں مارچ کے مہینے میں ایک آٹی آئی لگائی گئی اس میں یہ پتہ لگا کہ ایرون کیجری وال جی نے پچھلے پانچ سال میں مطلب پہلے بھی سرکار رہی نا پچھلے پانچ سال میں انہوں نے ماتر لگ بگ چار سو نوکریوں دی ہیں اور دوہزار بیس سے لے کے ابھی چو بیس آگیا ماتر پن رہے نوکری دی ہیں باقی ٹیمپریری ہیں چاہے وہ مارشل لگے ہوں چاہے وہ ٹیچر لگے ہوں وہ ٹیمپریری ہے بجلی بیواغ میں لگے ہوں وہ ٹیمپریری ہے وہ تو لگے ٹھیکے داری ہے آج ہٹ گئے سرکار کی پکی پرمننٹ نوکری ارون کیجری وال جی کے اپنے کارکال میں دلی کے اندر ماتر چار سو کے قریب دی ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری سرکار آ جائے گی آنی تو ہے نہیں بول تو کچھ بھی دو پورے دیش کو بجلی فری دیں گے دوستو یونٹ پورے دیش کو علاج فری دیں گے بھائی وہ تو موڈی جی بھی پچاس کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ بیما یوجنا چل رہی ہے لیکن یہ کہتے ہیں سب کو فری میں علاج کریں گے پھر کیا بولتے ہیں کہ بھائی یہ بول رہے ہیں کہ ہم چین سے کب جائی ہوئی جمین واپس لے لیں گے واہ بھئی اربین کیج ریوال جی جو چین نے انیس سو باسٹ میں جمین کب جائی ہے اسی کی بات کر رہے نا تو آپ انیس سو باسٹ سے جو جمین کب جائی ہوئی ہے کانگریس کو اب یہ سوچنا ہے کہ یہ سیدھا کانگریس پر پرہار ہے وہ یہ کانگریس کو آئی نہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ باسٹ سے جو جمین کب جائی ہوئی تھی کانگریس نے نہیں چھڑوائی دس سال سے موڈی جی ہیں ان میں بھی حمت نہیں ہے کہ اجریوال کی سرکار آئی اور پی ام کے اجریوال بنے تو یہ تو پوری سینہ کو چڑھا دیں گے اور باسٹ سے ابھی تک جمین جو کب جا کے چین نے رکھی ہے یہ واپس لے لیں گے کیسے لے لیں گے یہ بتاتے ہیں اگنیویر یوجنہ ختم کر دیں گے اگنیویر یوجنہ کیوں چلائی گئی تو آج اس دنیا میں سی ڈی ایس ویپن رابط جی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری دیش کی جو سینہ ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری سینہ میں ورد لوگ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ریٹائرمنٹ ہے ریٹائرمنٹ کی ایک عمر ہے اس ساٹھ سال کی عمر میں جب ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو وہاں سے نوکری سے بھار آتا ہے اور وہ جو اس کا لاشٹ ٹائم ہے وہ اس کا ایسا ٹف ہوتا ہے کہ نہ وہ پہاڑ پہ چڑھ پائے گا نہ وہ ایکٹیو بہت زیادہ رہ پائے گا اور اسی لیے دنیا کے سب دیشوں میں یہاں تک کی جو ہمارے دشمن دیش چین ہے اس میں بھی یواؤں کو بھرتی کر دیا جاتا ہے پانچ سال سات سال کی نوکری کے بعد اپنا گھر واپسی کچھ اور جوب کریے یہی یوجنہ یہی سوچ کے لاغو کی گئی کہ ہمارے سینہ کی عمر بھی بڑھے یعنی ینگ بچے آئیں اور ہمارے دیش نے تو ایک ویبستہ کی کہ اگنیویر یوجنہ میں جو لوگ چار سال اپنا سرویس دیں گے ان کو لگ بک سترے لاکھ روپیہ وہاں سے جانے کے بعد ملے گا اپنا کچھ روجگار کرنے کے لیے اور کئی راجیوں کی سرکار نے ان کا کوٹہ الگ سے رکھا ہے کہ ہم پولیس میں بھرتی کریں گے بینک میں بھرتی کریں گے ان کے لیے ویبستہیں کی ہیں لیکن کیجری وال جی ہو یا کانگریس ان سب نے تیہ کیا ہوا ہے کہ یہ سینہ کو مجبوط نہیں ہونے دیں گے اور اس لیے دیش کے یعنیویر یوجنہ جیسے بہت بری یوجنہ دنیا کے ہر دیش میں لاغ ہوئے لیکن یہ گھوشنا کر رہے ہیں کہ ہم تو اگنیویر یوجنہ کو ختم کر دیں گے اب کیجری وال جی سے پوچھنا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سینہ کو فری ہینڈ دے دیں گے تو کیا موڈی جی نے ہینڈ روک رکھا ہے سینہ کو آج بھی فری ہینڈ ہے اور اسی کے قارن کشمیر کا آتنگواد پوری طرح سے ختم ہوا ہے لیکن چین سے جمین چھڑانا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ یوں ہی چڑھائی کر دو اور بس لڑائی کر دو اور بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ بیان باجی ہے حالانکہ کیجری وال جی کو پتا ہے کہ ان کے پانچ سانسد اگر جیت کے آجائیں میری بات آج نوٹ کر لو پانچ سانسد اگر کیجری وال جی کے جیت جائیں تو میرا نام بدل دینا نوٹ کر لو ڈلی میں شون نے بٹے انڈا اور کیول پنجاب میں آئیں گے اور وہاں جو میرے پاس جو آنکڑے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ماتر دو یا تین سانسد دو یا تین میکسیمم یہ عام آدمی پارٹی کے سانسد جیتنے کے چانس دکھائی دے رہے ہیں اور دعویٰ پردھان منتری بننے کا ہے اور اسی لئے جھوٹ کچھ بھی بول دو سرکار بنے گی نہیں جیسا میں کہتا ہوں کہ وہ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں میں تو چناؤ بھی نہیں لڑ رہا اگر میں چناؤ لڑتا اگر میری سرکار بن جائے تو چوبیس میں اگر میں پردھان منتری بن جاؤں ایک ایک ہزار گج کی کوٹھی ایک ایک کروڑ روپیہ سب کو دوں گا اب مجھے پتا ہے بننا تو ہے ہی نہیں چناؤ میں لڑنی رہا کہجری وال جی بھی ایسے ہی ہے خود چناؤ لڑنی رہے کہیں میدان میں نہیں ہے اور بولنا ہے تو بول دو دس گارنٹی دینی ہے دو کروڑ جو ہے یہ روجگار دے دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایم ایس پی کی گارنٹی دے دیں گے جی ایسٹی کو پی ایم ایل اے کی دھارہ سے الگ کر دیں گے اور بھی کچھ بول دیتے ہیں کہجری وال جی کم بولا سب کو بول دیتے ہیں ایک ایک فیملی کو ایک ایک کار دوں گا بڑھیا والی کریٹا ایس ایکس او موڈل ٹوپ موڈل ہے نا بولنے میں کیا جا رہا ہے کہجری وال جی نے کم بولا لیکن دیش کی جنتہ مورک نہیں ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک وقتی نے پنجاب کے چناؤں میں کھڑے ہو کر بولا تھا ہماری سرکار بنی تو تین مہینے میں ہم نشاہ ختم کر دیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے درشکوں میں کوئی پنجاب کے ہوں تو بتائیں جرہ کہ کیجری وال جی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تین مہینے میں نشاہ ختم کر دیں گے کیا پنجاب میں نشاہ ختم ہوا انہوں نے کہا تھا ہم دلی میں آئیں گے بہترین ہم جو ہے شکشہ ویوستہ کریں گے آج دلی کے شکشہ ویوستہ کی پول دلی کی ہائی کورٹ میں کھلی ہے جہاں یہ بتایا گیا کہ دلی کے سکولوں میں پڑھنے والے دو لاکھ بچے ایسے ہیں جن کو نہ کتاب ملی ہے نہ کوپی ملی ہے نہ ان کو یونی فارم ملی ہے ایسے بچے ایک کلاس میں ایک سو پچپن بچے پڑھ رہے ہیں دعویٰ یہ کہ ہماری شکشہ ویوستہ بڑھ کلاس ہے اسی طرح سواست ویوستہ کی بات کر رہے ہیں محلہ کلینک چاہے پنجاب کے ہوں یا دلی کے کئی محلے کلینکوں پہ ہیں تالے لگے ہیں کئی بھینس کئی کتے گھوم رہے ہیں اور عالم یہ کہ اس میں بھی دوائیوں کا گھٹالہ سامنے آ گیا ہے تو کل ملا کر کے دیش کی جنتہ کو ٹھگنے کے لیے دلی کی جنتہ کو مورک بنانے کے لیے ایک بار پھر سے یہ عام آدمی پارٹی کے نیتہ باہر ہیں کیجری وال جی یہ سب کرنے میں ماہر ہیں اور کل ملا کر کے انہوں نے جو گھوشنا کی ہے کہ مجھے جیل نہیں جانا پڑے گا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے اس دیش کی نیائے پنالی پر اور جو تانہ شاہ بولتے ہیں موڈی کو ان پر سوال ہے کہ تانہ شاہ پھر آپ کون ہوئے اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میں جیت گیا تو جیل نہیں جاؤں گا تو پھر یہ تانہ شاہ والا کام کریں گے کیا آپ کہ ججوں کو ڈرائیں گے ایجنسیوں کو ڈرائیں گے ایڈی کے عدکاریوں کو ڈاٹیں گے اور اپنے کیس ختم کر دیں گے یہ بہت بڑا سوال پترکاروں کو پوچھنا چاہیے مجھے امید ہے کوئی بڑا پترکار شاہسی ایسا نکلے گا جو بکاؤ نہیں ہوگا جرور کیج نیوال سے پوچھے گا کہ آپ نے جو کہا کہ آپ کی سرکار آنے کے بعد آپ جیل نہیں جائیں گے وہ طریقہ بتائیے کس طریقے سے آپ سپریم کورٹ کے جج کو یہ کر پائیں گے کہ یہ کیس آپ کا ختم ہو جائے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماترم